کوئٹہ کل اور آج خوابوں کے دریچے سے از نعیم بیک کوئٹہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس نے ایک بار کوئٹہ کا پانی پی لیا وہ وہاں دوبارہ ضرور جاتا ہے ہمارے والد انیس سو ستاون اٹاون میں پہلی بار سینے کے علاج کے خاطر لاہور سے کوئٹہ گئے سینیٹوریم نے طویل علاج کے لیے چند برس روک لیا تب ہم بھائیوں نے وہیں یٹ روڈ سکول میں پھڑا تفصیل الگ سے رقم کروں گا والدہ بتاتی ہیں کہ انہی دنوں والد نے تیہ کر لیا تکہ ریٹائرمنٹ کے بعد اسی پور سکون جگہ پر رہوں گا اور وہی ہوا انیس سو اٹا سٹھ میں وہ پری میچور ریٹائرمنٹ لے کر دوبارہ کوئٹہ سیٹل ہو گئے اس بار میں فسٹیئر کا سٹوڈن تھا اور یو کوئٹہ کو شوری حالت میں دیکھنے کا پہلی بار موقع ملا شہر کیا تھا امن و سکون کا گہوارہ تھا زندگی اس قدر لطیفتی کے پرندے بھی سہل پرواز کرتے اور چاند کو ڈوبنے کا سہارا درکار تھا میں چند روز پہلے معروف اداکار آبِ دلی پر ایک مضمون لکھنے کے دوران کچھ دیرینہ اور خوابناک یادوں میں کھو گیا سوچا بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آنکھوں کی نمی اور ان یادوں کو آپ سب سے شیئر کیا جائیں حضرت میر سے بہت معذرت کے بعد کوئٹہ جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے انیس سو پینتیس کے زلزلے کے بعد کوئٹہ کو دوبارہ متوازی یعنی کراس سڑکوں پر مشتمل کڑا کیا گیا تین اہم بازار جو انگریزی کے حرف ایل شیپ میں تھے شمالا جنوبا ایک اہم سڑک تھی جو تھنڈی سڑک کہلاتی لٹن روڈ نام تھا اس کا اس پر آج گورنر ہاؤس وزیرالہ ہاؤس واقعے ہیں اس کے متوازی ایک بازار تھا جسے جنا روڈ کہا جاتا ہے اس پر انگریزوں کے زمانے سے ہی بڑی بڑی دکانیں ہوا کرتی تھی جو سڑک سے دو تین فٹ اونچی ہوا کرتی ان دکانوں کی سیڑیوں پر اکثر بعد اس شام کوئٹہ کے معززین جن میں نوابین اور سردار بھی شامل تھے قہوہ پیتے نظر آتے راقم نے ان سرداروں کو جن میں بکٹی صاحب مینگل صاحب بزینجو صاحب خاران والے نوشیروانی صاحب کو خود چاونی جاتے ہوئے دائے جانب کی میڈیکل دکانوں کی سیڑیوں پر بیٹے دیکھا ہیں سامنے فراہ ہوتل کے پہلو میں باہر سمت خان اچک زید صاحب و دیگر پتان معززین بیٹھتے تھے بکٹی صاحب ہمیں اکثر لوٹس ہوتل کے لان پر بھی بیٹے نظر آتے جہاں ان کے اردگر چند دیگر اور زومہ بھی ہوتے ان دنوں لوٹس ہوتل میں سر شام ہی اس کے بڑے لان میں بار کھل جاتا اور احباب بادنوش بار سے لطف اندوز ہونے کے لئے سر شام چلے آتے اور دیر تک محفل جمعی رہتی دوسری طرف ہم جیسے فقرے بھی کبھی لوٹس کے بار اور کبھی تڑوں پر بیٹے قہوہ سے لطف اندوز ہوتے یہ وہ دن تھے جب کوئٹے چاونی میں عوام کے پیدل چلنے پر کوئی پابندی نہیں تھی ہم جنار روڈ سے چند لڑکے نکلتے پیدل چلتے ہوئے پانی تخصیم تک پہنچتے اور پھر پاک فورسس سینما کی کینٹین سے چائے پی تھے اور پیدل آرڈیننس ٹیپو سے ہوتے ہوئے واپس جنار روڈ کی طرف نکل جاتے جہاں ایک بار پھر لیبرٹی یا میٹروپول پر محفل جمتی فیس بک پر ایک نامعلوم دوست کوئٹے کے بارے میں کیا خوب لکھتے ہیں آرڈیننس ٹیپو کا صبح شام بجنے والا سائرن چھے سو ایک کلی کیمپ پانی تقسیم میر قلم کا کھوکا پاک فورسس کی کینٹین ہزارہ ہوتل سٹاف کالیج توپو والا باغ رابرٹ مارکٹ چلتن مارکٹ شارع گلستان بجلی روٹ چلتن بابا مکڑی گراؤن گورا قبرستان نوگزہ بابا سپن کاریز اور ولی تنگی یہ تمام وہ جگہیں ہیں جو کوئٹہ کینٹ میں واقعی تھی یا کینٹ سے ان کا تعلق تھا انہی جگہوں پر ہمارا وقت گزرا کبھی سکول سے باگتے تو چاونی کا رخ کرتے کہ کوئی ہمیں پکڑ نہ سکے ہماری ساری تفریقہ ہیں ساری عادے کوئٹہ چاونی سے وابستہ ہیں کول مائنز پر کام کرنے والے سواتی بائی ہفتے میں ایک مرتبہ شہراتے ان کی گہمہ گہمی کوئٹہ کے قنداری نان تاتا بلبلی کے چولے نمکین روش سڑکوں کے کنارے طوے پر بونی جانے والی کلیجی کی خوشبو کھجی والے مٹکے کی کھٹی ترش لسی پاک فورسز کے پکوڑے بسم اللہ کے پائے بلدیا اور سوزا کے پیٹیز بابو کے تکے ماما ہوتل پرنس روڈ کی چت ریگل، امداد اور راحت سینما کے ہنگا میں ٹکٹ نکالنے کے ماہر دوست، سیٹو پر جگڑا والی بال اور فوٹبال کے ٹورنمنٹس کوئٹہ فش کی مچھلیاں، چلخوزے اور شینے کی ریڈیاں رواش اور خٹوڑ یعنی جنگلی ٹیولپ ہنہ روڈ کے جنگلی گلاب، سنجت اور جنگلی چمبیلی لیونڈر کے کانسی پولوں سے لدی وادیاں فائر بریگیڈ کا بڑا ہزارہ سٹاف خلقاسی کے شوخ نوجوان، سریاب کے بسوں کے آوارک کنڈکٹرز اور چرسی ڈرائیورز شالدرہ اور حدہ سے والدین کا بچوں کو ڈرانا ہر سال آنے والے یورپین سیاہ اور ان کے کاروان سیون ٹائپ مکانوں کی ٹین کی چتوں سے لٹکتی برف کی قلفیاں ششتہ چاکو کول کر ڈرانے والے ہزارہ بدماش کوئٹہ کی معصوم بوہرہ برادری قنداری نان بائی اردو بولنے والے بابو بڑے لانگ کوٹ اور قراکولی پہنے والے وزہدار پتان شرمیلے بلوچ ذہنی سہین پنجابی سخت گیر سرائی کی اسادزہ معصوم مری اطرات براہوی خاموش کشمیری کٹ کٹ دیکھنے والے اچک زہی مسجد کی روٹی مانگتے طالب غرص سب ہی اس شہر کا حسن تھے ایک ایسا حسن جس کی اب یاد ہی باقی رہ گئی ہے جو ایک خواب بن کے رہ گئی ہے